زبر زیر اور پیش کو عربی میں حرکات سلاسہ کہتی ہیں جس طرح کے حرکات سلاسہ یہ عنوان جو ہے یہ قائم کیا گیا ہے جس حرف پر حرکت تو اسے متحرک کہتی ہے حرکات سلاسہ کو جو ہے نا ہم مثال سے اگر دیکھنا چاہیں تو ادھر یہ مثال یہ موجود ہے با زبر با زیر بی با پیش پو تو یہ حرکات سلاسہ ہیں جو ہم نے مثال میں ابھی دیکھی ہیں تو بارال زبر زبر کو عربی میں فتح اور نصب کہتے ہیں اور جس حرف پر زبر اسے مفتوح اور منصوب کہتے ہیں زیر زیر کو کسرہ اور جد عربی میں کہتے ہیں اور جس حرف کے نیچے زیر وہ اسے مقصور اور مجرور کہتے ہیں پیش کو زمہ اور رفع کہتے ہیں جس حرف پر پیش وہ اسے مضموم اور مرفوع کہتے ہیں اس مثال میں ہم اگر دیکھنا چاہیں تو یہ با زبر جو ہے نا زبر یہ فتح اور نصب ہے با کو مفتوح اور منصوب کہیں گے جس کے اوپر زبر ہے اسی طرح با کے نیچے زیر ہے یہ زیر جو ہے اس کو ہم عربی میں کسرہ یجر کہتے ہیں یہ کسرہ ویرس کے اوپر ہے اور با کے نیچے چونکہ زیر ہے اس کو مقصور اور مجرور کہتے ہیں با کے اوپر پیش ہے تو پیش کو زمہ یرفع کہتے ہیں با جس کے اوپر پیش ہوگی اس کو مضموم اور مرفوع کہیں گے تو یہ چیزیں تھیں جو یہاں تک بیان کی گئیں آگے ساکن آ جاتا ہے ایسا حرف جس پر کوئی حرکت نہ ہو ساکن کہلاتا ہے یعنی مجزوم ہو جزم اور سکون اس کو کہتے ہیں اگر اس کی ہم مثال دیکھنا چاہیں تو یہ سکون اور جزم کی مثال ہے یہ با کے اوپر جزم اور سکون ہے تو با کو ہم ساکن اور مجزوم کہیں گے یہ عربی جو فانٹ ہے اس میں اس طرح جزم ہے ہمارے اردو کی فانٹ میں جزم جو ہے نا وہ اور طرح لکھی جاتی ہے مشدد جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں اس کی ہم مثال دیکھنا چاہیں کہ شد کیا ہے یہ شد ہے اور یہ باعث کے اوپر شد ہے تو با مشدد ہوگا تو یہ تشدید اس کو ہم تشدید بھی کہتے ہیں شد پڑنا تو شد میں چونکہ سختی ہے اور اس کو اس طرح جو ہے نا وہ لکھا جاتا ہے حرکات کے حوالے سے دو زبر دو زہر دو پیش انہوں نے تنمیم کہتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ تو آپ کاؤنٹنگ کریں تو نظر آ جاتی ہے کہ یہ دو زبر ہیں یہ دو زہر ہیں اور یہ دیکھنے یہ دو زہر ہیں اسی طرح اوپر ہوں گے تو دو زبریں ہو جائیں گی پیشیں ایک سیدھی اور ایک الٹی لکھتے ہیں تو اس طرح دو پیش ہو جائیں گی تو ان کو ملا کے تنمیم کہتے ہیں اس حرف پر تنمیم ہو اس کو منبن کہتے ہیں یہ تو نہیں لکھا گیا تو یہ مختصر تعریف تھا حرکات کا حروف کی پہچان کے بعد اگلا جو منعلا ہوتا ہے ناظرہ قرآن کریم میں وہ یہ ان حرکات کی پہچان ہوتی ہے یہ چند جو حرکات ہیں یہ اگر طالب علم پہچان لے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے سمجھنا یہ مد ہے یہاں ذکرنے کی گئی اور اسی طرح کھڑی زبر با کے اوپر کھڑی زبر ہے یہ دیکھنے سیدھی ہے نیچے بھی کھڑی ہوتی ہے الٹی پیش بھی ہوتی ہے تو یہ چند حرکات ہیں ان کی بچے کو پہچان کروا دیں پہلے حروف تحجی کے بعد تقریبا یہی حرکات ہیں انہی کی آگے آوازیں ہوتی ہیں تو ان کی آوازیں نکالنے بچے کو آ جائیں تو بچہ پھر ناظرہ قرآن کریم پڑھ لیتا ہے مثلاً بازبر کی آواز کیا بنے گی تو یہ روانی سے آوازیں نکالنا ہی تلاوت بن جائے گا بازر بھی باپشبو ایک تو ان حرکات کی پہچان کروا ہے کہ یہ زبر ہے یہ زیر ہے یہ پیشش کی آواز یہ ہے یہ کھڑی زبر ہے یہ شد ہے یہ دو زبر ہیں بچے کو گھن کر بھی بتا سکتے ہیں یہ دو زیر ہیں یہ شد ہے یہ جزم ہے یہ مرد ہے اور علف مرد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس طرح یہ جو ہے نا حرکات کے حوالے سے مختصر سا سبق تھا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز طلبہ کو فائدہ ہوگا ناظرہ قرآن کریم میں آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اس کے بعد پھر آئندہ جو ہے پھر دوبارہ ناظرہ قرآن کریم کی کلاس میں حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ